ہم اس سے انکار نہیں کرتے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ میڈیا کو حالانکہ میڈیا انفارمن میڈیا ہونا چاہیے تاکہ پبلک بھی انفارمن رہے تو میں درہا کریکٹ کرنا چاہتا ہوں بڑی بیسک چیزیں جو ہیں ایک یہ بار بار آرہا ہے کہ ہم نے آئی پی پیز کو پیمنٹس نہیں کی اور آئی پی پیز جو ہے بند ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہیں آج بارہ بجے سوہ بارہ بجے آئی پی پیز آٹھ ہزار سات میگا وارٹ بجلی پیدا کر رہی تھے which is a record سال آٹھ ہزار ہی کہلے نا آٹھ ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کر رہی تھیں which is a record جو ہماری اپنی جنریشن کمپنیز ہیں جنکوز جو ہیں وہ اٹھائی سو چھتیس میگا وارٹ پیدا کر رہی تھیں وہ بھی ایک record اور یہ آج کی figure نہیں ہے ہم آپ کو پچھلے دس بارہ پندرہ دن کی consistent figure جو ہے نا آپ کو provide کر سکتے ہیں اور آپ کو نظر آئے گا کہ آئی پی پیز اور جنکوز constantly outperform کر رہی ہیں اپنی جو past performance ہے اس کو اس لیے یہ آپ کا میڈیا کا report کرنا کہ آئی پی پیز جو ہیں وہ بجلی پیدا نہیں کر رہے انہوں نے ہم سے پیسے لینے ہیں تو اس کی وجہ یہ shortage پیدا ہوگی ہے ایک تو یہ میں at the outset میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا تھا آج بارہ بجے سوہ بارہ بجے جو discuss کی plus K electric کو جو ہم بجلی سپلائے کرتے ہیں total demand 17,140 megawatt which is again a record in April April میں کبھی اتنی بجلی کی demand نہیں ہوں میں آپ کو وہ بھی بتایتا ہوں بالکل آپ نے relevant سوال پوچھا ہے جو میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت کا باعث ہے 15,600 تقریباً 2000 megawatt April کے شروع میں demand بڑی ہے April to April compare کریں آپ April to December نہ compare کریں یا April to June نہ compare کریں April to April compare کریں گے ہم نے پورے چارڈ دیئے ہیں آپ کو 15,651 پچھلے سال demand تھی جو اب 17,970 پہ آگئی ہے generation جو ہے وہ April میں پچھلے سال 11,490 تھی جو generation اب 12,550 ہے تقریباً 1000 megawatt generation بھی بڑی ہے IPPs ان دنوں میں پچھلے سال 6,217 produce کر رہے تھے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے 8,000 ان کی آج 8,000 ہے میں آپ کو یہ جو on average جو ہے 7,495 جو ہے تقریباً ڈیڑھ ہزار کئے اس میں بھی increase ہے April to April جینکوز جو ہے 1999 آج 800 پہنچا ہوا ہے میں آپ کو ساتھ latest figure بھی بتا رہا ہوں ہائیڈل جو ہے پچھلے سال بھی 2000 تھی آج بھی 2100 کے قریب ہے لیکن پچھلے چند دنوں میں یہ 1400 کے قریب تھی سو یہ ہم نے آپ کو complete picture جو ہے April to April جو ہے demand کی اور supply کی آپ کی صدمت میں جو ہے پیش کر دی ہے یہاں میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو circle debt کے زمن میں آتی ہے کہا جاتا ہے جی ہم نے 440 ارب رپیہ جو ہے نا کو ایپی پیس کا دینا کو چار سو چالیس کہتا ہے کو چھ سو کہتا ہے ہمارا جو پچھلے ماہ کی آخری تاریخ پہ total payable تین سو پچاسی ارب رپیہ تھا تین سو پچاسی مارچ جس میں ایک سو تری سٹھ ہم نے ایپی پیس کو pay کرنے تھے ایک سو تری سٹھ ارب چھپن ارب رپیہ جو ہے اس میں پی ایسو کا ہے capacity payment جو ہے in addition to this ہم نے جو ایپی پیس کو کرنی ہے وہ چون ارب رپیہ اس سے یہ دو سو سترہ بان جاتا ہے جس میں چھپن اگر آپ نکالیں گے جو پی ایسو کا پیسہ ہے تو یہ نیٹ جو ہم نے پیمنٹ ایپی پیس کو کرنی ہے وہ ایک سو ایک سٹھ ارب رپیہ کی وان ہنڈر انڈ سکسٹی وان بلین رپیز ہم نے ان کو پیمنٹ کرنی ہے جس میں سے انکتر ارب رپیہ جو ہے انڈر لٹیگیشن ہے وہ کہتے ہیں ہم نے لینا ہے ہم نے کہا انہوں نے نہیں لینا ہمارا ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے یہ رقم کم ہو جائے اس پہ سیٹل ہو جائے یا بلکل ختم ہو جائے اس لیے وہ انڈر لٹیگیشن ہے اس لیے بلکل کلیر کٹ جو کلیم ہے آئی پی پیز کا ہمارے اوپر وہ انہتر نائنٹی ٹو بلین نائنٹی ٹو بلین انہتر ایک سو ایک سٹھ میں سے انہتر آپ نکال دیں انڈر لٹیگیشن جو ہے تو نائنٹی ٹو بلین جو ہے نا میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ جب یہ کوئی اس قسم کا کلیم ان کا بن جاتا ہے تو وہ آؤٹ آف کیش نہیں ہوتے پی 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 اے کے وں اس آجا جو ہے یہ اوئیلیبل ہے بیہ اگریمنٹ کہتا ہے اگر ہم مت پاکسہ جا کے وہ پیسہ لے سکتے ہیں اور ہم اس پیسے کے اوپر انہ کو قائبر پلس فور کائبر پلس فور قائبر پلس فور پی کرتے ہیں کچھ کو قائبر پلس فور ہے کس کو کچھو رہا س avanz 2 مختلف ریٹ ہے لیکن جنرلی کیبر پلس فور ہے تو میں نے یہ آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا یہ جو مین جو فیچر سے میں ڈیٹیل آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں پھر اس کے بعد آپ مجھ سے سوالات پوچھ لیجئے گا اچھا ایک اور بڑی جو کلائمیٹک چینج جو آئی ہے کہ سکھر میں جو اور جیکباباد میں ایز ہائی ایز بیالیس سینٹی گریڈ جو ہے ٹیمپریچر گیا ہے فور ٹو سکس دگریز ہائی ٹیمپریچر ارلی اپرل میں سندھ کے ان شہروں کے اندر پشاور میں دس دگری جو ہے ہائی ٹیمپریچر پچھلے سال کی نپری یہ پھر اپرل ٹو اپرل مارچ اینڈ پپرل شروع کی ہم کمپریزن کر رہے ہیں تیتیس ڈگری جو ہے اگنس تیس ڈگری جو ہے وہ ہوا ہے پشاور میں ہائیسٹ ریکارڈ ہے ان دنوں میں اسلام آباد میں آٹھ ڈگری جو ہے زیادہ ٹیمپریچر ہوا ہے پچھلے سال سے ملتان میں پانچ ڈگری جو ہے ہائی ٹیمپریچر گیا ہے پچھلے سال سے ان دنوں کو اگر کمپریزن کریں تو اس کی ویعہ سے یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو وجوہات ہیں ڈیمانڈ بڑھنے کی اس میں انکریز ٹیمپریچرز ہیں جو میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ ہائیڈل میں ایک ہزار میگا وات کی کمی آئی ہے اور اس کی ویعہ سے پانی کی اور یہ پہلے ہی آج سے پندرہ دوست قبل جو ہے میں نے سٹیٹمنٹ بھی دی تھی اور میں نے یہ ٹویٹر پہ بھی وان کیا تھا کہ یہ اس قسم کی سٹیٹویشن ارائز ہو رہی ہے ڈیمانڈ میں جو سر جائی ہے وہ میں نے پہلے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے اس کے علاوہ جو کمی کا باعث بنے ہیں کہ ہمارے تقریبا بارہ سو میگا وات کے جو شیڈیول منٹیننس کے لیے ہمارے پلانٹس باند ہیں آپ نے میری طرف سے بیان دیکھا ہوگا کہ چار چار ہزار کے میگا وات کے قریب جو ہے بجلی آئندہ ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر جو ہے آ جائے گی گریٹ کے اوپر جس کی ویعہ سے یہ لوڈ شیڈنگ کا پیس جو ہے وہ جو اڈیشنل لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گا میں وہ اس کا آپ کو بریک اپ دے رہتا ہوں ہائیڈل جو ہے وہ ٹونٹی ایپرل تک جو ہے ہزار سے ڈیڑھ ہزار میگا وات جو ہے اس میں انکریز آئے گا کیونکہ اس گرمی کی ویعہ سے پانی بھی برسیں بھی پکلیں گی اور ہمارے ریزروائز میں پانی بھی آئے گا جو پلانٹ بارہ سو میگا وات جو مینٹیننس کے لیے بند ہوئے ہیں وہ بھی لائن پہ آ جائیں گے یہ تقریبا ڈیڑھ ہزار اور یہ ستائیس سٹائیس سو میگا وات تو یہی ہو گیا کہ میں پلانٹس کے نام بھی بتا دیتا ہوں راؤش ہے اوچ ٹو ہے چشمہ ون ہے اور ہبکو کا ایک یونٹ ہے تاکہ یہ سند رہے کہ ہم نے پلانٹس کے نام بھی بتایا تو خالی خلی بات نہیں کی تھی نندی پور جو ہے پانچ سو پچیس میگا وات جو ہے اپریل کے انڈ تک ہمیں گیس سپلائی کا منسٹری اور پٹولیم نے وعدہ کیا ہوا ہے یہ گیس پر کنورٹ ہو جائے گا یہ پانچ سو پچیس پورا جو ہے جنریٹ کرے گا اپریل کی کون سی اپریل کے انڈ تک ہمیں وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں گیس سپلائی کرنی شروع کر لیں گے گدو میں بھی جو ہے وہ پاور جنریشن میں انڈ اپریل ارلی میں میں انکریز آ جائے گی چار سو میگا وارٹ تو یہ یہ تقریباً چار ہزار ساڑھے چار ہزار میگا وارٹ بجلی جو ہے انشاءاللہ انڈ اپریل ارلی میں میں ہمیں اویلیبل ہوگی جو اس وقت گیپ ہے جو انکریز گیپ آیا ہے نارمل گیپ تو مینٹینڈ رہے گا تھوڑی دیر اور جو انکریز گیپ ہے ہم اس کو انشاءاللہ میٹ کر لیں گی اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بیک ٹو اربن جو ہے تین سے چار گھنٹے اور رولر جو ہے وہ پانچ گھنٹے کے قریب جو ہے آ جائے گی میں ایک اور چیز یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ لوڈ شیڈنگ کی کہتے ہیں نا آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے وہ بالکل ایسے جگہ موجود ہیں جہاں پہ یہ لوڈ شیڈنگ آٹھ دس بارہ گھنٹے کی ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی یہ جاریئر ساری رہے گی یہ جاریئر ساری رہے گی اور ہم نے ایسے بھی علاقے ہیں جن کو ڈی الیکٹریفائی کر دی ہے آپ بھی کچھ محنت کریں مجھے نہیں سارے سوال ہم نے ان کو ڈی الیکٹریفائی کر دی ہے ہم نے وہاں سے ٹرانس فارمن اتار دی ہے پیسے نہیں دیتا ہے چوری کر دیں سارے صوبوں میں ہیں سارے صوبوں میں یہ علاقے ہیں یہ کسی چوروں کا جوہا ہے مسکن صرف ایک صوبہ نہیں ہے سارے صوبوں میں موجود ہیں یہ جوہاں بھی شاہد جی بلکل جی لیکن ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وجہ سے سوشل پریشر ضرور کریئٹ ہوا ہے اور اس سوشل پریشر کی وجہ سے لوگوں نے میٹر بھی لگوائے ہیں لوگوں نے چوری کے جو انسیڈنٹس ہیں یا چوری کی جو والیوم ہے وہ بھی کم ہوئی ہے میں آپ کو اس میں فگرز بتاتا ہوں ریکاوریز ہماری جو ہے نا وہ امپروو ہوئی ہیں اٹھاسیے یا اشاریہ چھے فیصد سے تیرینویں اشاریہ آٹھ فیصد ہماری ریکاوریز جو ہے امپروو ہوئی ہیں لاؤسز جو ہیں وہ انیس اشاریہ ایک فیصد سے سترہ اشاریہ نو فیصد جو ہے ہمارے لاؤسز آئے اس سے ایک سو سولہ ارب رپیہ جو ہے وہ کیش جو ہے ہمیں اڈیشنل اویلیبل ہوا ہے ہمارے سسٹم ان دو وجوہات پہ امپروو ریکاوریز اور لیس لائن لاؤسز یہ جو ریکاوریز کی سوگر دیرہا سر یہ پچھلے کتنے سال ہوگی ہیں جو اپروویمنٹ آئی ہیں سال یہ اس وقت میں آپ کو لیٹس وگر دیرہا یہ چودہ پندرہ سولہ دو سال ایس وی سپیک میں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے انڈسٹری میں اس وقت زیرو لوڈ شیڈنگ ہے اکتوبر دو ازار پندرہ سے لے کے اب تک انڈسٹری میں زیرو لوڈ شیڈنگ ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ انکریز ہوتی ہے یا کہیں بلیک آؤٹ ہوتا ہے یا کہیں براؤن آؤٹ ہوتا ہے وہ تو خبر بنتی ہے لیکن ہمیں اپنی اچھی خبر عوام تک پہنچانے کے لیے پیسے دے کے اشتیار لگوانا پڑتا ہے وہ خبر نہیں بنتی ہے وہ اس کے لیے ہمیں اشتیار لگوانا پڑتا ہے اور وقتاً وقتاً ہمارا اشتیار جو ہے اس سے اگر آپ اٹھا کے تو تھوڑا سارا خبر بنا دے تو میں آج شکر گزار ہوں نہیں اس میں آپ کو پوری طرح بھی نہیں بعض لوگوں کا ملتی چلیں میں اس کی بات کر دیتا نہیں میں اچھا میں جو ابحام ہے میں وہ آپ کے کلیر کروں اس وقت دیکھیں جو ٹیریف ہیں پچھلے دو تین سال میں سور کا ٹیریف جو ہے سترہ رپے سے چھے رپے آیا ہے وند کا ٹیریف جو ہے پندر رپے سے ساڑھے چھے رپے پہ آیا ہے آر ایل ایل جو ہے 9.5 پہ 6.6 آیا ہے کول کا جو ہے 8.5 سے 7 روپیز پہ آ جائے گا یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ٹیریف جو ہے وہ ڈکریز ہو رہا ہے جو ہمارا وعدہ تھا کہ بجلی کی فرامی بھی یقینی بنائیں گے اور ساتھ سستی بجلی دیں گے تقریبا تمام جو وہ ہیں جو پاور جنریشن کے سورسز ہیں ہمیں ٹیریف جو ہے وہ نیش آیا ہے یہ صورتحال ہے اور ہم نے آپ کو یہ پروائیڈ بھی کر دی ہیں آج سوا بارہ بجے جو آپ کو سیچوئیشن ہے وہ بھی دے دی ہیں اور یہ سارے میرا خیال ہے جس کے پاس نہیں ہے اگر آپ حکم کریں تو ہم باقیوں کو بھی پروائیڈ کر جاتے ہیں دریافت یہ کرنا تھا کہ چار سو اسی عرب روپے کی جو پیمٹ آپ لوگوں نے اقتدار میں آنے کے بعد دو زار چود میں کی تھی پارلیمان کے اندر پارلیمان میڈیا ٹاک شوز میں ہر جب یہ اعتراض کیا جا اپنی جو میں نے آپ جو گزارشات کی ہیں نندی پور بتا دیا آپ کو نیلن جیل میں بتاتا ہوں ایک میں چار سو اسی عرب روپے کی پیمنٹ جو تھیں وہ ساری کی ساری آڈیٹ تھی ہم جب فننس کو بھیجتے ہیں یہاں سے پیمنٹ کے لیے تو وہ آڈیٹ ہوتی لیے آئی ٹھنک یو ناٹ ویل انفارم پی ایس کی کہنے پہ ہوا ہے یہی ہوا نا دوبارہ ویریفائی کر لیں ہاں کچھ لوگ ہمارے دوست بھائی جو ہیں پولٹیکل کولیگز جو ہیں وہ ویسے برسر تذکرہ اس کو منشن کرتے رہتے ہیں لیکن تمام آڈٹ ہوئے جب ہم نے پی منٹ جو ہیں آئی پی پی کی یا پی ایس سو کی یا سوی سدرن کی یا سوی نوردن کی پی منٹ جو تھی وہ ساری ویریفائی تھی اور یہ پی منٹ جو تھیں بارہ تیرہ چودہ کی تھی بلکہ دس گیارہ بارہ تیرہ کی پی منٹ نیلم جیلم کا آپ نے پوچھا نیلم جیلم جو اگلے سال کے آوائل میں بجلی پرڈیوز کرنا شروع کر دے کتنی جی اس کا شروع ہوگا شروع ہوگا پرڈیوز کرنا جو یعنی اس کا جو ایک ایک مت بنی ہوئی ہے کہ وہ ناکام ایک منصوبہ ہے وہ انشاء اللہ نومبر میں جو بریک ہو جائے گی اور یہ پروڈیوز کرنا شروع کر دے گا دو آزار اٹھارہ میڈ تک بارشوں کے سیزن میں جب پانی ایویلیبل ہوگا وہ فل پروڈکشن رو گئے آجر صاحب آجر صاحب آپ نے لکھر کیا نئے سیکرٹی صاحب کو شاندی نہیں کیا اور سیکرٹی صاحب کی پچھلے دو سال میں جو بنیاد بنا گئے ہیں یہاں پہ جو سسٹمز کر گئے ہیں اور جو مومنٹم دے گئے ہیں انشاءاللہ ہمارے تجربہ کر نئے سیکرٹی صاحب بھی ہیں تو یہ سلسلہ جاری رہے گا کسی کو اس میں کوئی خطرہ یا کوئی اپریانشن نہیں ہونی چاہی اور ہم اکنالج کرتے ہیں یہ جو امپرویمنٹس میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ پچھلے دو سال میں ہوئی ہیں تو یہ خود بولتی ہیں خود ثبوت ہے اس بات کی شہادت ہے رکمینڈیشن ہوتی ہے دوسرا ہم رکمینڈیشن ہوتی ہے جو ہم رکمینڈیشن بیتے ہیں وہ تو میڈیا میں آتا ہے آر مہینے آتا ہے ابھی تک نہیں ہو جی دیکھیں یہ جو 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 جس تاریف کی آپ بات کر رہے تیس 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 چلو دوسرا رویہ جیس رکم ہو جاتے دوسرا رویہ تیس 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 آپ کی پرفارمنس کیا ہے پرفارمنس یہ ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ جو ہے جو کہ اس کا دورانیہ جو ہے ففٹی پرسن کر دی ہے نہیں آپ زیرو زیرو جو ہے میری بات سنے میری بات سنے دیکھیں چار ہزار میگا وولڈ میں ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس مہینے کے آخر میں آپ بھی ادھر ہیں انشاءاللہ میں بھی ادھر ہوں تو ایسٹی میٹڈ ہی ہے جب آئے گا جب آئے گا آپ کو کرنٹ پہنچے گی انشاءاللہ ہمیں تو پہنچے رہتا ہے آپ جا رہے ہیں دیکھیں میں ایک بات دیکھیں آپ کا اپنا اپینین جو ہے بعض اوقات میڈیا بھی اپینینیٹڈ ہوتا ہے گیلپ سروے جو پچھلے سال آیا ہے باس سٹھ فیصد پاکستان کی آبادی کہتی ہے کہ بجلی کی سورجاللہ میں امپروومنٹ آئی انیس فیصد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اس میں نو فیصد کہہ رہے ہیں کہ بلکل ختم ہوگی ہے بلکل ختم ہوگی نو فیصد اور یہ گیلپ سروے جو ہے آپ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اس کو بعض اوقات کرٹیسائز بھی کرتے ہیں بہت دیس اس سامتھنگ وچھ اوثنٹک انیس اویلیبل ویداس آلسو آپ لوگوں کو بھی اویلیبل ہوگی لیکن وہ میرا خیال ہے کوئی میڈیا کی اتنا زیند نہیں بنا جائے میرمانی سی ایم سنڈ سی ایم سنڈ سی ایم سنڈ نے لیٹل دیتا ہے ٹھیک ہے سبوں پہ ڈینس ہوتے لیکن سی ایم سنڈ کے بہت اقراض آپ نے پانی کو کٹ لگتا ہے دیکھیں میری میری بات سنیں پانی کو کٹ وغیرہ کی بات جو ہے یہ سیاسی ایک مضوع ہے خوشی شاہ صاحب بڑے سنجیدہ سیاسدان ہے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے دیکھیں ہم سٹوریج جو ہے یا جو پانڈج جو ہے اور اس کے بعد جو ریلیزز ہیں وہ ساری عرصہ کے ریکارڈ میں ہوتی ہیں عرصہ میں تمام صوبوں کے میمبر بیٹھے ہوئے ہیں اگر خدا نخواستہ کوئی اس قسم کی جو ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات ہو تو سندھ کا میمبر بھی بیٹھا ہوا ہے چیئرمن ہے اس وقت جو ہے عرصہ کے چیئرمن سندھ ہے اس وقت تو وہ میرا خیال ہے کہ let him speak as chairman as member of sin خوشی شاہ صاحب یا مرادلی شاہ صاحب محترم جو ہیں میرا خیال ہے ان کو اپنے نمائندے کو کہنا چاہیے کہ وہ ان کے بیانات کو ویریفائی کریں اگر وہ ویریفائی نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بیانات درست نہیں